اللہ الرحمن الرحیم عابد بھائی دوبارہ آئے کیونکہ ہم اپنی مرضی سے نہیں گئے تھے عابد بھائی نے ہمیں بھیجا تھا کہ آپ وزٹ کریں انویسٹیگیشن شروع کریں وہاں پہ جا کے تو میں پھر بعد میں آ جاؤں گا یعنی کہ ہم عابد بھائی کے بغیر نہیں گئے تھے اجازت کے بغیر تو عابد بھائی کی صلاح تھی اجازت تھی تب ہی اس لوکیشن پہ انویسٹیگیشن کرنے گئے تو آج اس لوکیشن پہ آئے ہیں اس کا معاملہ یہ ہے آرے بھائی عابد بھائی دن کو میں بھائی سے مل گئے ہو یہ پشتون ہے ان کو اور زبان سمجھ نہیں آتی مگر ایک پنجابی بھائی ساتھ بیٹھے تھے وہ بتا رہے تھے کہ یار ان کا یہ بیچاروں کا مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ ایک ڈیرن ماہ ان کا بھنوئے پیچھے مرگے وغیرہ ہر چیز رکھی ہوئی ہے ساتھ ایک گھر ہے اس کے عجیب عجیب نے تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تو معاملات پہ شانہ ہو گئے کہ یار یہاں سے آوازیں آنا رونے دھونے کی چیخنے کی آوازیں اور کئی بار تو ہم نے آگ جلتی یہاں پہ دیکھی ہے جا کے دیکھتے ہیں صبح تو کیا ہوتا ہے کہ خون کی چھنٹے وغیرہ پڑے ہونا یہ معاملات ہمارے ساتھ پیش آئیں تو ہم تو رات کو یہاں پہ جاتی نہیں ہے حمومہ دن کو جاتے ہیں تو جو بھی کام ہوتا ہے وغیرہ لکھنے اٹھانے یا رکھنے ویسی ہے نہیں تو رات کو یہاں پہ کوئی وزٹ کرنے نہیں آتے تو یہاں پہ آئیں دیکھیں گے آگے جا کے انویسٹیگیشن کریں گے کیا معاملات آئیں کیا ریکارڈ ہوتا ہے تو آ آگے چلیں گے بغیرہ ٹیمز آئے کیے بغیرہ سب بھائیوں کو پچھلی بار یہ آج بھی پھر یہی کہیں گے کہ پھلیز ہمارے چینل کو سبکرائی لازمی کر دیکھ لیں بیل آئیکن کو دبا دیا کریں کیونکہ ہم جب بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے نوٹفیکشن آپ کو پوائنٹ ہے اور ہمارا بھی ویڈیو آپ انجوائے کر سکتے ہیں تو شیئر لازمی کیے کریں اور بہن بھائی بھی ہم لطفہ اندوز ہو سکتے ہیں ہمارے اس و بہتا ہے کہ بغیرہ بھائی دعا کیجئے اور آگے چلیں دیکھیں گے انشاء اللہ کیا ہوتا ہے آرے بھائی تھوڑا نظریک آ جائے آرے بھائی یہاں پہ ہے وہ جگہ ٹھیک ہے آگے آجا یہ پوری ان کی جگہ بنی ہوئی ہے ایک میٹھ ایک میٹھ ایک میٹھ ایک میٹھ ایک میٹھ ایک میٹھ میں تھوڑا سا تھوڑا سا ریلیکس ہوں کیا یہ جو آپ بات کر رہے ہو کیا سچے بھائی سچے وہ چیزیں میرے سامنے آنکھوں کے سامنے پھر رہی ہیں وہ چیزیں مجھے کلیر نظر آ رہی ہیں بھائی ابھی بھائی انہوں نے مجھے یہ بتایا ایک بات بتاؤں گنگروں کی آواز بھائی بھائی چھن چھن کی آواز آئی ہے بھائی بھائیل کی چھنکار کی آواز آئی ہے دیکھتے تو آپ بہوش ہو جاتے جو چیزیں ابھی تک میں دیکھ چکا ہوں مجھے آپ کوئی اوری کہانی سنا رہے ہو آگر بھائی یہ انہوں نے مجھے نہیں بتایا بھائی کہ یہاں پہ کس نے کالا جادو کی ہے بیٹھ کے یا نہیں کیا یا کیا ماجرہ انہوں نے یہی بتایا کہ چاند ماہ پہلے بلکل ٹھیک تھا یہ کچھ ہی ماہ ہوئے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ مومن وغیرہ ہونا شروع نہیں یہ چاند ماہ پہلے کی نہیں بات ہے یہ بہت قرآنی بات ہے ان سے مسٹیک ہوئی ہے آپ کو بتانے میں یہ تو پھر جس نے گائیڈ کیا ہمیں اس نے تھوڑی مسٹیک کر دی ادھر کیمرے لے کر رہے ہیں آرے بھائی کوئی استغفراللہ وہ پورا پت بغیر نقصان پہنچائے کسی چیز کو موو کر کے یا کوئی چیز ہلا کے اپنی موجودگی کے ساتھ دلا سکتے ہیں بغیر نقصان پہنچائے ہم آپ کو نقصان پہنچانے نہیں ہے مرے کھلے 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 کھ موسیقی